بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم پیارے یوٹیوب ساتھیو میں ہوں راجہ محمد حصف اور آپ دیکھ رہے ہیں علم جفر چینل پیارے دوستو بائنانس گریڈ ٹریڈنگ سپورٹ ٹریڈنگ فیچر ٹریڈنگ بیٹل ٹریڈنگ بہت سی ٹریڈنگ ہے جو آپ کرتے ہیں تو پیارے دوستو ہم زیادہ سپورٹ ٹریڈنگ کرتے ہیں اور یہ گریڈ ٹریڈنگ کیا ہے یہ بہت ہی آسان ہے اگر آپ ٹریڈنگ کرنا نہیں جانتے تو اس آپشن سے آپ فیدہ اٹھ ہی ہے کچھ میں اس کے بارے میں آپ بتا دیتا ہوں کہ یہ آپ گریڈ سٹ کر دیتے ہیں تو آٹومیٹکلی یہ چلتا رہتا ہے سیل اینڈ بائے یہ خود بخود ہی کرتا ہے بس آپ نے اس کو سٹ کر دینا ہوتا ہے سٹ کرنے کے بعد آپ نے بس کچھ چیک کرتے رہنا ہے آگے پیچھ اس کو کر سکتے ہیں سٹاپ لاس ٹیک پرافٹ اس کا آگے پیچھے آپ کرتے رہے تو چلے سیکھتے ہیں کہ کس طریقے سے ہم نے گریڈ ٹریڈنگ کرنی ہے اور اس کو کس طریقے سے ہم نے مینولی سٹنگ کرن موبیل کی مدد سے میں آپ کو سمجھاتا ہوں یہاں بائی ناس کو اوپن کرنے کے بعد آپ نے اوپر آپ کو ڈیپوزٹ ریفرل سٹیٹی ٹریڈنگ یہاں سٹیٹی ٹریڈنگ پر آپ نے کلک کر دینا ہے تو یہاں سے ہی ہم گریڈ ٹریڈنگ کریں گے تو اس کو آپ نے غور سے سمجھ لینا ہے کیونکہ اس کو سٹ آپ نے ایک دفعہ کر دینا ہے جب آپ ایک دفعہ اس کو سٹ کر دیں گے تو یہ آٹومیٹکلی خود بخود ورک کرتا رہے گا جب تک آپ اس کو روکتے نہیں ہیں بس اس کو اس کو آپ نے ایک پرائیز لیمٹ دے دینی ہے کہ اس پرائیز اور اس پرائیز کے درمیان اس نے ٹریڈنگ کرنی ہے اسی پرائیز کے درمیان یہ ٹریڈنگ کرتا رہے گا جیسے سٹیٹی ٹریڈنگ پر آپ کریں گے تو یہاں پر آپ کو آپشن نظر لگا کریئیٹ آگے رننگ اور اس سے آگے اسٹری رننگ کے یہاں پر رننگ میں آپ کو نظر آئے گا جو بھی آپ گریڈ بار کر رہا ہوگا اوپر آپ کو بی ٹی سی بی یو ایس ٹی کا پیر نظر آ رہا یہاں سے جس پیر پر آپ نے لگانا ہے یہ گریڈ اس پیر کو آپ نے چوز کر لینا ہے میں اس پر کلک کرتا ہوں اس پر کلک کرنے کے بعد آپ نے وہ پیر سلیٹ کرنا ہے جس پر آپ نے گریڈ لگانا ہے میں یہاں پر اس ایرو پر کلک کیا میں نے اب یہاں سے چلے بی ٹی سی بی یو ایس ٹی پر ہی میں آپ کو سمجھا دیتا ہوں آپ نے جس پیر پر لگانا ہے یہاں پر کلک کر کے اس کو سرچ کر لیجئے گا کیونکہ ویڈیو لمبی ہو جائے گی اب نیچے آپ کو آٹو اور مینول کا آپچن نظر آ رہا ہے آپ نے مینول پر کلک کرنا ہے مینول پر کلک کرنے کے بعد یہاں پر نیچے آپ کو آپچن نظر ہے نیوٹرل لانگ اور شارٹ تین پوزیشن ہیں اگر آپ کو سمجھ ہے کہ آپ یہ اوپر پیر جائے گا یعنی اس کی پریز اوپر جائے گی تو آپ لانگ سیٹ کر لیں اگر نیچے گرنے کا چانس ہے تو شارٹ اگر آپ کو یہ سمجھ نہیں کہ لانگ شارٹ کیا کرنا ہے تو یہاں سے آپ نے نیوٹرل کر دینا ہے نیوٹرل پر کلک کرنے کے بعد نیچے آپ نے مارجن سلیٹ کرنا آئیسولیٹڈ آئیسولیٹڈ کے علاوہ آپ نے مارجن نہیں سلیٹ کرنا یہاں پہ لیوریش ہیٹ کرنی آپ نے پانچ ایکس سے زیادہ مت رکھیے گا ٹھیک ہے اس سے آگے ارثومیٹک اور جیومیٹرک جیومیٹرک پر آپ نے کلک کر دینا ہے نیچے آپ کو دو پریز نظر آ رہی ہیں لور پریز اور اپر پریز لور پریز کا مطلب ہے کہ کم از کم نیچے اگر پریز آتی ہے تو اس پریز تاک ہمارا یہ گرڈ بار کرے تو میں یہاں پر لگاتا ہم بی ٹی سی کی پریز پندرہ ہزار دو سو دس ٹھیک ہے پندرہ ہزار دو سو دس پندرہ ہزار دو سو دس سے لے کر یہاں سے اپر پریز ہم دیتے ہیں پچیس ہزار دو سو دس یعنی ہمارا پندرہ ہزار دو سو دس سے لے کر پچیس ہزار دو سو دس ٹی ٹی سی کی پرائز جب اس کے درمیان ہمارا گریڈ ورک کرے گا جیسے ہی پندرہ دو سو دس سے نکلے گا یہ پرائز نیچے آئے گی تو ہمارا گریڈ ورک کرنا چھوڑ دے گا اور پچیس ہزار دو سو دس سے اوپر جائے گی تو بھی ہمارا گریڈ ورک کرنا چھوڑ دے گا گریڈ ہم نے کتنے لگانے ہیں یعنی یہاں پر آپ نے آرڈر لگانے ہیں کتنے آرڈر میں یہاں پر کہتا ہوں کہ سو آرڈر لگا دو ٹھیک ہے اس کے درمیان یہ سو آرڈر لگائے گا سیل اینڈ بائے کے اور خود بخود لگاتا رہے گا خود بخود سیل بائے کرتا رہے گا نیچے ہم آتے ہیں نیچے وہ کہہ رہا ہے اویلیبل بی یو ایس ٹی یہاں پر میرا مارجن نہیں ہے میرا فنڈ نہیں ہے لیکن وہ کہہ رہا ہے کہ ستر بی یو ایس ٹی یعنی یہاں پر یو ایس ٹی کے پیر مگر لگائیں گے تو یو ایس ٹی نظر آئیں گے یہاں پر بی یو ایس ٹی کا پیر ہے تو میں نے بی یو ا کر گیا اب ستر ڈالر اور سولہ سنٹس کو ہم نے دینے ہیں اور اس کے بعد نیچے آ جائیں نیچے آپ نے ایڈوانس اپشن پر کلک کرنا ہے یہاں پر آپ کو دو چیزیں ضرور آپ نے ٹک لگانی ہے ایک سٹاپ باٹم پرائز اور ایک سٹاپ ٹاپ پرائیو باٹم پرائز کا مطلب ہے کہ جو آپ نے لور پرائز اس کو دی ہے یہ پندرہ در دو سو دس یہاں سے آپ نے تھوڑا سا نیچے اس کو سٹاپ لنا ہے یہاں سٹاپ پر کلک کرتے ہیں اور ہم نے لور پرائز دی سی پندرہ ہزار دو سو دس پندرہ دو سو نو پر ہم اس کو سلیٹ کر دیتے ہیں سٹاپ باٹم ایک فگر گھٹ کم ہم نے لگا دیا سٹاپ ٹاپ پرائز کا مطلب ہے جو ہم نے اپر پرائز دی ہے پچیس ہزار دو سو دس اس سے تھوڑا سو اوپر ہم نے سٹاپ جو ہے وہ پرافٹ لگانا ہے اب یہاں پر ہم لگاتے ہیں پچیس ہزار پچیس ہزار دو سو گیارہ تو یہ دیکھیں یہ ہمرا سیٹ ہو گیا اس سے نیچے آپ نے دیکھ لینا ہے کہ یہ کنسل آل آرڈر آن سٹاپ یعنی جب آپ کا گریٹ سٹاپ کرے تو تمام آرڈر کنسل ہو جائیں یہ ٹھیک ہے یہاں پر آپ نے چیک لگانا ہے کلوز آل پوزیشن آن سٹاپ یعنی تمام پوزیشن بھی کلوز ہو جائیں ٹھیک ہے یہاں پھر کرنے کے بعد جب آپ اس کو مارجن دیں گے تو یہاں کریٹ کا آپشن آجائے گا اس کریٹ کو آپ نے کریٹ کر دینا ہے اور پھر آپ کو یہ دکھائے گا کہ یہ ساری چیزیں آپ چیک کر لیں مارجن چیک کر لیں سب کو چیک کر لیں اتنے آرڈر آپ نے لگائی ہیں تو آپ کنفرم کر دیں کنفرم کریں گے تو یہاں رننگ پہ آپ کو وہ بہت کام کرتا ہوا نظر آئے گا جب جب پرائیز اس کے آرڈر پر جائے گی وہ اس کو ہٹ کرتا جائے گا اور اس کو کلوز کرتا جائے گا آٹومیٹکلی ابھی آپ نے اس کو سیٹ کرنا ہے اس پیر پر جو پیر زیادہ فلکشوشن کر رہا ہے یعنی اوپر نیچے زیادہ باغ رہا ہے اس کی پرائیز آپ نیچے زیادہ ہو رہی ہے تو یہ فوراں اس کو پکٹتا رہے گا اور کافی لوگ اس کو استعمال کرتے ہیں اور کافی پرافٹ گین کرتے ہیں بس یہ چیز آپ نے سمجھ لیں کہ کس طریقے سے آپ نے اس کو لگانا ہے امیدہ آپ کو سمجھ آگیا ہوگا اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کر دیں چینل کو سبسکرائب کر دیں ساتھ بلے بلے ایکون کو پریپریس کر دیں تاکہ ہماری ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ تک آسانی سے پہنچ سکے اللہ نگیہ بان